عبد الرحمن ابن عوف عالمی منڈی کے صفحے اول کے تاجر یہ نہیں ہے کہ انسان علم سیکھنے کے بعد بہت بڑا تاجر بن گیا ہے تو اللہ کا خوف ختم ہو جائے منحجی مسلمان مثالی نوجوان یہ کام ختم نہیں کر سکتا صفحے اول کے تاجر بھی تھے صفحے اول کے نمازی بھی تھے سی بخاری کی روایت ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ظالم نے خنجر مارے وہ گر گئے ان کے بالکل پیچھے سب میں صفحے کی نماز میں کون کھڑا تھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ اور وہ کیسے تاجر تھے مکہ سے بسرہ گیارہ سو سانٹھ کلومیٹر ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں کتنا ان کو نفع دیا مکہ سے ان کی اونٹوں کی کتار شروع ہوتی بسرہ بسرہ نہیں بسرہ پہنچ جاتے اور ابھی کتار ختم نہیں ہوتی اتنے بڑا تاجر لیکن اللہ کا خوف نہیں گیا کسی نے سوال کر دیا کہ آپ کی تجارت کا راز کیا ہے کہا باقی لوگوں کو بھی بلالو کسی کو بلانا ہے آج کسی تاجر سے پوچھا جائے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہتا ہے یہ لائن نہیں میں بتا سکتا بس کچھ کری رہا ہوں کہا بلالو میری تجارت کا راز یہ ہے میں نے کبھی تجارت کی وجہ سے نماز باجمات نہیں چھوڑی اور میں نے آج تک تجارت کے معاملے میں چھوٹ نہیں بولا اور تیسری بات میں نے کبھی بھی مال کا نشہ نہیں کیا میں تین دن سے زیادہ جانور کو اپنے پاس نہیں رکھتا ایک مرتبہ میں ہزار موٹ خریدے اور جتنے کے خریدے اتنے کے بیش دیئے عقل و فراست اللہ نے دی تھی میں نے ڈیل کرتے وقت کہا سنو رسیاں میں اتاروں گا اور میں نے رسیاں اتاری ایک ایک درہم کی رسی بیج کیے ہزار درہم کا پروفٹ اللہ نے وہاں بھی مجھے دے دی گیا موسیقی موسیقی